موسیقی موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیہ چیار نیوز انٹرنیشنل ہومیو پیتھک ریولوشن سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان ہومیو پیتھک فیزیشن ڈاکٹر رانہ محمد سرور ناظرین جیبکار اس وقت ہم آئیہ چیار انٹرنیشنل ہومیو پیتھک ریولوشن سٹوڈیو میں مجود ہیں اور میرے ساتھ انٹرنیشنل ہومیو پیتھک سیوی مومن فیصلہ باز پاکستان کے وائس پریزیننٹ نائب صدر انتہائی قابل احترام عونرابل ریسپیکٹیبل لیجنڈ ہومیو پیتھک فیزیشن ڈاکٹر جناب احترام کاسم رفیق صاحب ہمارے ساتھ آج شریف کے گفتگو ہیں اور میرے ساتھ ہمارے پیشنٹ رہے ہیں محمد راشد کمبو صاحب محمد راشد کمبو صاحب آج ہمارے سٹوڈیو میں مجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شریف کے گفتگو ہیں پچھلے دو تین سال سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ مختلف ڈاکٹرز کے ہاں ان کا جاری تھا اور ان کو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ آپ کو ریڈ کی ہڈی کے موروں کا مسئلہ ہے اور انہیں وہ شدت کی جو تھی وہ انہیں پین رہتی تھی کمر میں ریڈ کی ہڈی میں جس سے وہ خاصے پریشان تھے اور ان کا مختلف ڈاکٹرز کے ہاں جو ہے تھا وہ ٹریٹمنٹ جو تھا وہ جاری تھا لیکن انہیں رام نہیں آیا پھر مختلف جگہ ہسپٹلز میں بھی گئے کیا کہیں گے کہ آپ کی جو ڈیزیز تھی آپ کو بعد میں ڈاکٹرز نے کیا کہ موروں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے پہلے وہ دو سال آپ کو میڈیسن دیتے رہے موروں کی تکلیف کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب ایم آر آئی آپ کی ہوئی میڈیکل رپورٹ آئی اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو موروں کی جو ہے وہ ریڈ کے ہڈی کے ہڈیوں کی ٹی بی ہے تو پھر اس پہ انہوں نے علاج شروع کر دیا جاری شروع کر دیا تو کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے کہاں گئے کیسے آپ کو تکلیف محسوس ہوئی کیا فیل کیا آپ نے جی راشت صاحب میں نا گھر پہ ہی تھا تو مجھے کافی زیادہ کمر میں کین سٹارٹ ہوئی اس کے بعد میں نے مختلف ڈاکٹر جو فیصلہ باد میں ہے رسول چودری صاحب ہیں رسول چودری صاحب کوئی ڈاکٹر ہیں فیصلہ باد میں یہ سمنہ باد میں ان کا وہ اس کے بعد یہ کلام رسول صاحب ہیں یہ جناب رونی میں بیٹھتے ہیں کلام رسول صاحب اس کے بعد مختلف فیصلہ باد کے کوئی چیدہ چیدہ ڈاکٹر ہیں جن کے پاس میں گیا ہوں یہ دونوں ڈاکٹر راشت صاحب جو آپ نے بتایا ہے یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یہ ابھی بھی ہیں تو کتنا عرصہ ان کے پاس آپ ٹریٹر آپ کا جانے ہیں چھے چھے ماں میں نے ان کی میڈیسن کھائی ہیں چھے چھے ماں لیتے رہے ہیں پتھے سکڑ گئے ہیں اس کے بعد وقت کے ساتھ مجھے وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی میڈیسن پھر آہستہ سے مطلب لہور کسی نے بتا دیا ڈاکٹر آمر عزیز صاحب کا لہور میں داکٹر آمر عزیز صاحب ہے آمر عزیز صاحب گرکی ہسپیٹل ہے وہاں وہ وہاں کے ڈاکٹر ہیں یا کوئی انچار ہے وہ ہسپیٹل کے انچارج بھی ہیں اور مطلب ڈاکٹر کو لیڈ بھی کر تو ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے گیا انہوں نے پہلے ایکسری وغیرہ کروایا ہے اس میں یہ بتایا کہ آپ کو مرو میں گیب آگیا ہے ہڈی میں ٹیٹمنٹ ہویا تھا کہ سال دیٹھ سال ان کی میڈیسن کھائی ہے انہوں نے دو ہی ٹیپلٹ بتایی تھی وہ آج بھی مجھے یاد وہ میں پہاڑا پڑھنا کھڑو کیا تھا سلیزو ڈین تھی سلیزو ڈین تھی سلیزو ڈین ایک گولی تھی کسی نے میڈ گھرام کی تھی وہ ایک 500 مجھے کی تھی دوسری دوسری کا خیر مجھے مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ تھی باہر کی پاکسانی نہیں تھی سلیزو ڈین تھوڑی ایکسپینسیو ہوگی وہ ایکسپینسیو تھی مہنگی تھی خیر وہ وقت کے ساتھ کھانے کے ساتھ پھر ایک ڈیٹھ سال ایسی چلا کہ میں بلکل بیٹ کے ساتھ جوڑ گیا کیونکہ وہ تکالیف بجائے کہ آپ کو کوئی شفائے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی لیکن طبیعت میں نسازی پیدا ہوئی اور طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی جی جی ایسی بس ایک دوست کے ساتھ فون پہ بات چیت ہو رہی تھی وہ حال احوال پوچھ رہا تھا تو میں نے خود سے مطلب مجھے کسی ڈوکٹر نے نہیں کہا ایک دو ڈوکٹروں سے بات ہوئی تھی ایم آری کروانے کی مجھے کہتے تھا یا ڈوکٹر تم ہو میں نے ایم آری کروائی ایم آری میڈکر اس میں ڈائیڈنگ ہو گا یا آپ کو مہروں کی کوئی تکلیف نہیں مطلب مہروں کو مسئلہ نہیں ہے آپ کو تو ٹی بی ہو گئی ہے ٹی بی کلوزر ہے یعنی ہڈیوں کی ٹی بی ہو گئی ہے اس کے بعد پھر مطلب فیصل آباد میں نیشنل ہسپیٹل میں ایک دوکسا بیٹھتے ہیں ان کے پاس میں ایک سال چار ماہ میں نے میڈیسن کا ہی ہے یہ نیشنل ہسپیٹل فیصل آباد میں مطلب فیصل آباد میں پھر ایدر آگئے آپ نیشنل ہسپیٹل میں آپ کا ٹیٹمنٹ جانی ہے ابھی ایک سال چار ماہ میں نے ایدر سے میڈیسن کا ہی ہے ایک سال اور چار ماہ یہاں سے میڈیسن لیتے رہے ہیں مطلب 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 لیا ہے ابھی دو ڈائیمہ پہلے چھوڑیے جب میں آپ کے پاس آیا ہوں ان کی میڈیسن سے مجھے کوئی مطلبہ فادہ نہیں ہوا اس کے پاس میرے ایک دوست ہے وہ مجھے ملنے کے لیے ایک سال بعد ہی آئے انتقریبا انہوں نے مجھے آپ کا بتایا اور میرے ساتھ پھر یہاں پہ آپ کے پاس آئے دیم ویساہب تو بہت اچھے ہمارے دوستوں ہو گئے ہیں اور ان کی پوری فیملی کی فیملی ہمارے پاس آتی ہیں وہ میڈیسن لیتے ہیں ہمارے سے ابھی وہی جو میں نے دو ڈائیمہ کے سلسل میں میں نے میڈیسن کہی ہے اس عرصہ میں میں تقریبا 90% کفر ہو چکا ہوں یہ مطلب جیسے میں آج اس سول کے اوپر بیٹھا ہوں میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا تھا یہ جنون بات ہے بیٹھا نہیں جاتا تھا بہت مشکل پیش آتی تھی تکلیف ہونے لگتی تھی تو آج الحمدللہ میں سفر بھی کرتا ہوں سوارے معاملات ہیں اپنا بزنس بھی بڑے اچھے دریقے سے دیکھنا بزنس بھی کر رہے ہیں سفر بھی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو وہ بھی جاتے ہیں کبھی اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے کوئی پرابلم نہیں آتی اور راشت صاحب جب آپ ہمارے سے یہاں میابدل حمید ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس برانس سیسٹر میں جب آپ آئے تو آپ کو ہم نے ہم نے تو کوئی نہیں آپ کی میڈیکل رپورٹ کا کہا کہ جی وہ لے کے آئے میڈیکل رپورٹ سے اور نہیں ہوگی آپ کی نہیں وہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا آپ کو اپنے سمٹم بتائیں اس کے حوالے سے آپ کو اس طرح کی میڈیسن بیلکل ایسے ہی ہے میں نے محمد راشت صاحب سے کہا سر آپ پریشان نہ ہو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو آپ کو ایک دن بھی میڈیسن ہی نہیں ملی کیونکہ ایلوپیتھک کی جتنی بھی میڈیسن ہے ایلوپیتھک اور تبے یونانی میں جتنی بھی میڈیسن ہے ہمارے حکیم حضرات تبا کرام ہیں ان کی میڈیسن کو ہم میڈیسن نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پیشنٹس کو ایڈکشن پائزن ڈرگز دیتے ہیں نشہ اور زہر ہے میڈیسن تو نہیں ہے تو یہ راشت صاحب جو ہیں پچھلے دو تین سال سے اپنا علاج جو تھا ان کا جاری تھا مختلف ہسپٹلز میں مختلف قسم کے دوکٹر جو کابل ترین دوکٹر سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کو شفائیں نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ ان کو شفائیں آتی مزید ان کی حالت جو تھی وہ بگڑتی چلی گئی اور بیماری میں جو تھا ڈیزیز میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ خاصے پریشان تھے راشت صاحب جب ہمارے پاس آپ آئے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی تکلیف کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تو راشت صاحب نے کوئی تکلیف کے بارے میں بتایا ہم نے ان کی تکلیف کی سائنز ایند سیمٹمز کو دیکھا اور چونکہ ہومیپیتھی طریقہ لائی میں سائنز ایند سیمٹمز کو مدنظر رکھا جاتا ہے ڈیزیز کے جو لکشن ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ہم اپنی میڈیسن جو ہے ہومیپیتھی میں ریمیڈیز ہیں جو زود اثر تیبرا حدف اور بہت ہی جدوی تلسماتی موجزاتی کرشماتی اور چمتکاری اثرات رکھنے والی میڈیسن جو ہیں وہ ہومیپیتھی طریقہ لائی میں موجود ہیں تو راشد کمبو صاحب پہ ہم نے وہ میڈیسن اپلائی کی راشد صاحب جب ہم نے آپ کو پہلے دن میڈیسن بنا کے دی تھے کتنے دن کی آپ میڈیسن لینے کے بعد محسوس کرنے لگے تھے کہ یار یہ جو میں نے میڈیسن ہومیپیتھی طریقہ لائی میں شروع کی ہے تو اب تو میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں تیزی کے ساتھ روبہ سے تو انہوں کی طرف جا رہا ہوں یہ کتنے دن میں آپ کو پتا لگنا شروع ہو گیا تھا تکنے دن کی میڈیسن کے بعد میں کافی زیادہ بہتر ہو گیا تھا اس کے بعد میں تکنے دو تین کلومیٹر ڈیلی واک کرنے سٹاٹ بھی کرتا ہوں واک بھی شروع کرنے پہلے چلا نہیں جاتا تھا تو الحمدللہ آج تکنے دن چھ سات کلومیٹر واک بھی ہوتی ہے سبحان اللہ مسئلہ بھی نہیں ہے مطلب آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور آج میں gonna be 90 پرسنٹ cover ہو چکا ہوں 90 پرسنٹ الحمدلللہ ناظرین جیبکار راشت صاحب راشت صاحب کتنا یعنی دو ماہ ہو گئے آپ کو تقریبا دو ڈایما گیا دو ڈایما دو ڈایما میں ناظرین جیبکار آپ نے دیکھا کہ HOMEEU پیتھک کی جدوی تلسماتی اپنی موسیقی ادھر سٹوڈیو میں بیٹھیں آپ کے ساتھ تاکہ ہم ہومیوپیتھی کا جو برائیٹ بلیسنگ میسیج جو پاکستان سمیت ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم آج راشت صاحب ہمارے پاس شریکیں گفتو ہوئے ہمارے ساتھ تو ہم ہومیوپیتھی کا برائیٹ بلیسنگ میسیج پاکستان سمیت پوری دنیا کو دینا جا رہے ہیں کہ الوپیتھی تریقہ لائے اور ٹبے جو نا نہیں میڈیسنگ میں جو ہے دنیا بھار کے پیشنٹس جو ہیں ان کا علاج نہیں ہے تو ضروری ہے اور ڈاٹ صاحب کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر کاسم رفیق صاحب انڈرنیشن ہومیوپیتھک سے بھی مومن فیصلباد پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آج ہمارے ساتھ وہ شریکیں گفتو ہوئے ہیں ڈاٹ صاحب کیا کہیں گے کہ چونکہ الوپیتھک اور ٹبے جنانی میں کسی بھی قسم کی بیماری کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور وہ مریضوں کو صرف تفل تسلی دیتے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں آپ یہ میڈیسن لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ ہومیوپیتھک کی طریقہ الائی نے یہ بات ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن سے ہی پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو کیا کہیں گے کہ ہومیوپیتھک طریقہ الائی بہترین طریقہ الائی ہے اب لوگوں کو اس طرف لوٹ کے آنا ہوگا جی جیسے راشت صاحب تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہوئے ہیں اگر یہ ان کا علاج جو ہے وہ مختلف ڈاکٹرز ہوسپیٹلز میں اگر جاری رہتا تو ان کو کبھی بھی شفائیں شفائیں جو تھی ان کے مقدر میں نہیں نصیب ہونے ہونی تھی لیکن جو ہوئی اب وہ ہومیوپیتھک طریقہ الائی کی طرف لوٹ کے آئے تو ہومیوپیتھک کی بہترین میڈیسن کے زود اثر ہونے کی ویعہ سے تیر بہتوف ہونے کی ویعہ سے ہو چکے ہیں کیا کہیں گے آپ کے ایلوپیتھک کے دوکترز کو بھی ہمارا پیغام جا رہا ہے کہ وہ علاج کر رہے ہیں کہ اپنا طریقہ علاج چھوڑے جی اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپنائیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں ڈاکٹر کاسم رفیق صاحب شکر اگزار ہوں سٹوڈیو میں دعوی جی تو ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس ہومیوپیتھک بلکل آپ نے ٹھیک ہومیوپیتھک بلکل سائنس میڈیکل سائنس کی اگل اصل حقیقت کو آپ جانچنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہومیوپیتھک ہے جی جی تو ہومیوپیتھک میں بہت سی ایسی میڈیسن ضرورتہ اثر رکھتی ہے کہ وہ فیشن کو جل سے جل کیور کر سکتی ہیں جی 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 اور جو ایلوپیتھک جو انسی میڈیسن ہے وہ تو مرض کو دباتی ہے وہ اڈکشن پائزن ڈرگز ہے جی جی بلکل ڈرگز سائنس بلکل آپ نے ٹھیک یہ دیکھیں جی ایلوپیتھی طریقہ لائے میں اور طبعہ جنانی میں مریض کی جو ڈیزیز ہیں بھماریاں ہیں ان کو آپ میڈیسن دے کے سپریس کرتے ہیں ڈیزیز سپریشن مینز آفتر گیوین دا میڈیسن ڈیزیز سلیپت سپریس بھماری جو ہے بھماری جو ہے وقتی طور پر دب جاتی ہے پیشنٹ کے بوڈی میں جا کے سو جاتی ہے چونکہ اس معاملے میں ڈیزیز سپریشن بچارے وہ ماسوم ہیں بھولے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے اور بیماری جو ہے اندر ہی اندر ان کے پنپتی رہتی ہے اور وہ ترہ ترہ کی نئی نئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی بیعہ سے جو ہے پھر وہ ان کا ساری زندگی بچارے پیشنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور ہسپٹلز میں علاج کرواتے کرواتے ہی اپنی زندگی جو ہے ان کی وہ گواں دیتے ہیں زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو یہ ڈاکٹ صاحب بہت زیادہ خوشائن بات ہے کہ راشد کمبو صاحب جو ہیں ہمارے دوست بھی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ روبہ صحت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کیا ہے رحمت کی ہے تو ہم یہاں ناظرین جیوکار یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 21 سدی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے پوری دنیا میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے انقلاب کی صدی ہوگی اور یہ انقلاب اٹھے گا اب فیصلہ بار سے پاکستان تک پھر پاکستان سے پوری دنیا تک ہم اس کو برپا کریں گے ڈاکٹ صاحب اور اس کے لئے ہم اپنی کوششوں میں جو ہے وہ دن رات مصروف ہیں اور راشد جیسے اور بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ہمارے میاں عبدالحمید ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس برانچ سسٹم میں تیزی کے ساتھ دن بہ دن روبہ صحت ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ کیور ہو رہے ہیں ناظرین جیوکار اس کے ساتھ ہی پڑھوگرہ کا وقت چونکہ بہت مزیادہ محمود ہے محدود ہے محمد راشد کمبو صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے نہیں سر یہ آپ کی امیربانی کہ آپ نے مجھے انٹروڈیوز کروانے کے لئے لوگوں کے سامنے بٹھایا نہیں جی امیرنا سوگی اس سے لوگوں کو مجھے شفاہ میں نے جنرلی وہی بات بتائی ہے جو میرے ساتھ بیٹھتی ہے بلکل بلکل ہم لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے تو یہ راشد صاحب ڈاکٹر کاسم رفیق صاحب ہم آپ کے بھی بہت مشکور رکھے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے اس کے ساتھ ہی ناظرین زیوکار ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا فی امان اللہ